اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سورہ یونس کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ مال و دولت کس طرح انسان کی حلاقت کا سبب بنتا ہے اور مال والا ہونا اور دین والا نہ ہونا کس طرح انسان کی آخرت خراب کروا سکتا ہے آج کے اس سبق کے اندر بہت ساری حکمت کی باتیں اور سیکھنے کے سبق ہیں ہمارے لئے تاکہ جو مال و دولت اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں دیا ہے وہ ہمارے لئے آخرت میں نجاب کا باعث بنے نہ کہ ہمارے لئے عذاب کا باعث بنے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب بے شک آپ نے فیرون اور اس کے سرداروں کو زینت اور مال عطا فرمایا ہے دنیاوی زندگی کا تاکہ وہ گمراہ کریں تیرے رستے سے جب فیرون کا ظلم و ستم بڑھ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی جب برداشت کی حد ختم ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اب فیرون اور اس کے جو سردار تھے ان کے لئے بددعا فرمانا شروع کی اب ایک انسان جب کسی واقعہ میں ہوتا ہے نا یا کسی کے ساتھ جب وہ اس کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ ہر اینگل سے سوچتا بھی ہے کہ ہم اتنی کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد اتنی کھلے موجزے آ جانے کے بعد یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے جبکہ اللہ نے ان کو صاف صاف کھل ایک موجزے بھی دکھا دیے پھر ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام پہلووں پر غور و فکر کیا ہوگا تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ دراصل ان کا ایمان نہ لانے کا جو سبب ہے وہ ان کا مال و دولت ہے مال و دولت کی بہتات ہے اس نے ان کو مغرور کر دیا ہے اب یہ اتنے مغرور ہو گئے ہیں کہ حق کو تسلیم کرنے کے آگے ان کی انہ آ رہی ہے ان کی سیلف پرائیڈ آ رہی ہے تو آپ دیکھ لیجے آپ مشاہدہ کر لیجے گا اپنی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ مال و دولت میں ذرا ایوریج ہوتے ہیں ان کے اندر ایک آجزی ہوتی ہے ایک دل کی نربی اور دل کی صفائی ہوتی ہے اس کے برعکس اکثر مالداروں کے اندر ٹھیک ہے میں یہاں اکثر کا لفظ استعمال کر رہی ہوں سب کا لفظ استعمال نہیں کر رہی سب نہیں لیکن اکثر مالدار لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر تکبر ہوتا ہے انا ہوتی ہے سیلف پرائیڈ ہوتی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی وہ اپنی انا کا مسئلہ گنا لیتے ہیں تو ان کے لیے جھکنا کسی کے آگے یا کسی کے آگے سرنڈر کرنا یا کوئی اگر ان کی بات کو غلط کہہ رہا ہے یا ان کے نظریات کو اور ان کے لائف سٹیل کو غلط کہہ رہا ہے تو یہ بات ایکسپٹ کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اسی نتیجے پر پہنچے کہ فیرون اور فیرون کے جو سردار ہیں یہ جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں بنی اسرائیل کو اور دوسرے لوگوں کو تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس مال و دولت کی بہتات ہے اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بدعا فرمانا شروع کی ربنا تمس على اموالهم وشدد على قلوبهم اے میرے رب مٹا دے ان کے مال کو اور مہر لگا دے ان کے دلوں پر یہ بڑی ہی سمجھ لیں خطرناک دعا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی دنیا کی تباہی کی بھی دعا مانگی اور آخرت کی تباہی کی بھی دعا مانگی دنیا کے اندر جو مال و مطا ہے جس کی وجہ سے مغرور ہو رہے ہیں اور زد پر اترے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ ان سے لے لے وہ بھی تباہ ابرواد کر دے اور آخرت کی ہدایت کا راستہ بھی بند کر دے اس طرح سے کہ ان کے دلوں پر مہر کر دے کہ آخرت کی کوئی بات بھی ان کو نہ سجائے دے اب یہاں بہت درنے والا مقام ہے اور وہ درنے والا مقام یہ ہے کہ اللہ والوں سے دشمنی نہیں لیا کرتے اللہ والوں کی بدعائیں نہیں لیا کرتے اس سے بہت زیادہ بچنے کا احتمام کرنا ضروری ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اور اپنی دولت کے نشے میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں اتنے مغرور ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی مو سے نکال دیتے ہیں کچھ بھی غلط جملہ مو سے نکال دیتے ہیں غلط بات مو سے نکال دیتے ہیں جس کا پھر وبال ہمیں بگتنا پڑتا ہے ہم کوشش کریں کہ آج بھی جو لوگ انبیاء کے وارث ہیں جو اہل دین ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا معاملہ کریں ان کی دعاوں میں رہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کریں جس سے ان کا دل دکھے اور اس سے پھر ان کے دل سے ہمارے لئے بت دعا نکل جائے ہمیشہ اس بات کا بندہ خیال رکھے کہ جو حسن سلوک جس پر صرف اہل دین کے ساتھ نہیں بلکہ جس کسی بھی انسان کے ساتھ اگر انسان کوئی اچھا سلوک کرتا ہے انسان کوشش کرے اس کو ہمیشہ منٹین رکھے نہیں تو کیا ہوتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو کبھی دینی اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں کبھی بلکل ہاتھ کھینچ لیتے ہیں ہاتھ روک لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دینی اداروں میں ایک وہ ہوتا ہے نا کہ جی یہاں سے ہماری کے کام رکے ہوئے ہیں تو یہاں سے امید ہے کہ یہاں سے ہمیں کچھ سپورٹ مل جائے گی تو ہمارے وہ کام ہو جائیں گے جب وہ بندے ہاتھ روک لیتے ہیں اور دینا بند کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کیا ان کے لئے دل سے دعائیں نکلتی ہیں چلو بددعائیں نہیں نکلیں گی لیکن دعائیں تو نہیں نکلیں گی کہ وہ جتنی ہماری ایک امید تھی کہ یہاں سے ہمارے کام پورے ہو جائیں گے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا تو اس طرح کی رمیوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے ہم دنیا میں کتنی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں کتنی جگہوں پر بلا سوچے سمجھے ہم نمود و نمائش میں خرچ کر دیتے ہیں ہم اپنی خواہشات کی تسکین میں خرچ کر دیتے ہیں اس سارے خرچ کا ہمیں کوئی عجر و ثواب نہیں ملتا نہ ہی کوئی ہمیں دعا دیتا ہے ہم اپنی اولاد کی خواہشات پر کتنا خرچ کر دیتے ہیں مہنگے مہنگے ان کو موبائل لے کے دیتے ہیں ان کو گاڑیاں لے کے دیتے ہیں بیٹیوں کا جہاز بناتے ہیں لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی کسی اولاد نے ماں باپ کو دعا دی ہو کہ آپ کو اس خرچ پر اللہ تعالی عجر دے بلکہ وہ تو اپنا حق و سمجھ کے وصول کرتے ہیں لیکن جو سپورٹ ہم اہل دین کو کرتے ہیں یا اللہ کے دین کو کرتے ہیں دینی اداروں کو کرتے ہیں ان کا عجر ان کا ثواب ان سے ملنے والی دعائیں اور ان کی جو برکت ہے جو انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے وہ اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی کمائی نہیں ہے وہ آخرت کے اندر ہی انسان کو پتا چلے گا کہ انسان نے جو وہ تھوڑا سا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ اس کے لئے کتنی زیادہ خیر اور بھلائی کا ذریعہ تھا اسی طریقے سے انسان جو صلح رحمی والے معاملات کسی کے ساتھ کرے جیسے حضرت سورہ نور کے اندر ہم نے دیکھا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی حضرت مستا کو سپورٹ کیا کرتے تھے فینینشلی تو جب انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر جو تحمت لگی تھی اس میں حصہ لیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اب ان کو سپورٹ نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ آپ اپنا سپورٹ جاری رکھیں اور آپ ایسی کوئی قسم نہ کھائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر دی ہے صلح رحمی کے جو معاملات ہیں انسان جو اپنے رشتداروں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور دیگر رشتداروں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے اس کی برکتیں کیا ہیں ایک تو انسان کی عمر طویل ہوتی ہے عمر میں برکت آتی ہے مال و دولت میں برکت آتی ہے اور جو بندہ مل جل کے اور سب کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ اپنے مال کے اندر خیر کے کام زیادہ کرتا ہے اپنے رشتداروں کو اپنے متعلقین کو ہر ایک کو اور وہ دنیاوی دکھاوے کیلئے نہیں ہوتا بلکہ پورے دل سے اللہ کی رضا کیلئے ہوتا ہے تو اس مال خرچ کرنے پہ انسان کو دعائیں تو ملتی ہیں عجر و ثواب بھی ملتا ہے تو موسیل اسلام نے کیا دعا مانگی دونوں دعائیں مانگی جو وہ بہت ہی خطرناک تھیں ایک تو یہ کہ اللہ ان کے مال کو برباد کر دیجئے دوسرا یہ کہ ان کے دلوں پر مہر کر لگا دیجئے فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَبُ الْعَزَابِ الْعَلِيمِ یہاں تک کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ اذاب کو دیکھ نہ لیں تو اب موسیل اسلام کی یہ جو بدعا تھی یہ لفظ بلفظ اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی ہے فیرون ایمان لائے لیکن اس وقت لائے جب وہ اذاب کو دیکھ چکا تھا جب وہ سمندر میں غرق ہو رہا تھا عذاب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس وقت اس نے کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کیا فائدہ ایمان لانے اب تو محلت ہی ختم ہوگی قَالَقَدْ اُجِبَتْ دَعْوَتْ حُكُمَا تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا بے شک میں نے تمہاری تم دونوں کی دعا کو بول فرما لی یہ جو دعا تھی موسیل اسلام دعا فرماتے تھے حارون علیہ السلام پیچھے سے آمین آمین کہتے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں حضرات کی طرف دعا مانگنے کی نسبت فرمائی یہاں سے ایک فقہ کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر امام سورہ فاتحہ قرات کرے اور مقتدی پیچھے سے آمین کہیں تو قرات امام کو قرات مقتدی بھی قرار دیا جائے گا یعنی جو مقتدی ہوتا ہے وہ تو قرات نہیں کرتا نا قرات تو صرف امام کرتا ہے مقتدی آمین کہتا رہے تو وہ قرات دونوں کی ہی شامل ہو جائے گی دونوں کو تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ دونوں کیا کرنا آپ دونوں استقامت سے رہنا فستقیما آپ دونوں استقامت سے رہنا ولا تتبیان اور نہ پیروی کرنا آپ سبیل اللہ زین اللہ یعلمون ایسے لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے تو اب یہ جو دعا مسئل اسلام نے مانگی تھی اس کی قبولیت میں تقریباً چالیس سال لگے تھے ایسا نہیں ہوا تا کہ آج دعا مانگی اور کل وہ قبول ہو گئے چالیس سال اس دعا مانگنے کے بعد بھی فیرون زندہ رہا چالیس سالوں کے بعد اس دعا کی قبولیت جو ہے سامنے ظاہر ہو گئے اور وہ کیسے ظاہر ہوئی وَجَا وَزْنَا بِبَنِي اسرائیلِ الْبَحْرَةِ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار لگا دیا یہ جب واقعہ ہوا جب فیرون کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو جب فیرون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر رات و رات نکلئے بحر احمر کی طرف راہ لیتے ہوئے بنی اسرائیل نکلے اور مصری عورتوں کے کچھ زیورات اور قیمتی پارچاجات جو ایک تہوار کیلئے بنی اسرائیل نے ان سے ادھار لیے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے موسیٰ علیہ السلام تو فیرون کو جب اطلاع ملی تو کہ بنی اسرائیل فرار ہو رہے ہیں تو وہ اپنے لشکر کو لے کر ان کے پیچھے لگا اور تعاقب کرنے لگا تو بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہ پہنچے اور شروع میں تو بنی اسرائیل کافی گھبر آئے کہ آگے سمندر تھا اور پیچھے فیرون تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ آپ اپنی لاتھی سمندر پہ مارئے جب انہوں نے اپنی لاتھی سمندر پہ مارئے تو اس سمندر کے اندر بارہ مختلف راستے ہر قبیلے کے لئے الگ الگ خوشک راستہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اب بنی اسرائیل کے بارہ کے بارہ قبیلے اس خوشک راستے سے گزر کر پار ہو گئے اور جیسے ہی فیرون اور فیرون کے لشکر نے اندر قدم رکھا تو پانی آ کر ملا اور فیرون اور اس کا لشکر ہلاک کر دیئے گئے بیوایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبریل علیہ السلام نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ جب فیرون نے آمن تو انہو لا الہ الا اللہ لذی آمن تو بھی بنو اسرائیل کہا اس وقت میرا حال عجیب تھا کاش آپ مجھے اس وقت دیکھتے کہ میں سمندر سے کیچڑ لے کر فیرون کے موں میں ٹھونستا تھا کہ کہیں یہ کلمہ ایمان کی برکت سے اس کو اللہ کی رحمت نہ پہنچ جائے یعنی جبریل علیہ السلام نے یہ نبی علیہ السلام سے رشاد فرمایا کلمہ کلمہ طیبہ کی اتنی رحمت ہے اتنی برکت ہے کہ جب کوئی مندہ اپنی زبان سے یہ کلمہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر متوجہ ہو جاتی ہے اور آئی وی سختیاں اور آئی وی عذاب بھی پھر جاتے ہیں بندے کے اوپر سے ایک عجیب واقعہ اور بھی نکل ہوا ہے روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک دفعہ اس فیرون کے پاس آئے تھے اور اس کے پاس آکے کہنے لگے کہ اگر کوئی بندہ ہو اور کوئی غلام ہو اور وہ اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہو آقا اس کو مال و دولت دے کے پالتا پوستا ہو لیکن وہ اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہو تو ایسے شخص کی کیا سزا ہے تو فیرون نے کہا کہ ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ اسے سمندر میں غرب کر دیا جائے تو جبریل علیہ السلام نے ایک کاغذ پر یہ بات لکھوا کہ اس پہ اس سے دستخط لے لیے تھے اس نے اپنے نام کے ساتھ اس پر دستخط کر دیا اب جب یہ ہلاک ہو رہا تھا تو جبریل علیہ السلام نے وہ فتوہ نکال کے اس کو دیا اس کو دکھایا اور کہا کہ یہ دیکھو یہ فتوہ تم نے خود ہی لکھا تھا کہ ایسے شخص کی سزا یہ ہونی چاہیے موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کیوں کی ٹھیک ہے پہ ایک بات اس میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں بددعا کی اور وہ بھی ایسے سخت لفظوں سے اب دیکھیں ہمارا جو عام ذہن ہوتا ہے نا ہمارا ذہن یہی ہوتا ہے نا کہ بس سب کو معاف کر دو سب اچھا اچھا ہے کسی کو بددعا نہ دو لیکن ہم قرآن میں یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت والی صفات کے ساتھ ساتھ عذاب کی صفات بھی ہیں کہ نہیں ہیں اللہ نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی فرمائیں گے تو بعض لوگوں کے خلاف شکایت بھی فرمائیں گے یہ دونوں چیزیں ہینڈ ٹو ہینڈ چلتی ہیں اور دعا کے ساتھ بددعا بھی چلتی ہے اور انصب کا جو مستاق ہوتا ہے انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے عمل کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس لئے کہا جاتا ہے بددعاوں سے بچیں بددعاوں سے بچیں خاص طور پر ان لوگوں کی بددعائیں جو جن کا آپ کی زندگی میں خاص رول ہے خاص مقام ہے اگر ان کی بددعائیں انسان کو لگ جائیں تو انسان کا مال و دولت بھی اس کے کچھ کام نہیں آتا انسان کی اولاد اس کے کچھ کام نہیں آتی اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں بگڑ جاتے ہیں جیسے انسان کے ماں باپ ہیں ماں باپ کی بددعائیں انسان کو دنیا ہی میں لگ جاتی ہیں دنیا ہی میں مینیفیسٹ ہو جاتی ہیں اسادزہ کی بددعائیں وہ جگہیں وہ لوگ جہاں سے آپ کو اللہ کے رسول کی پہچان مل رہی ہے ان کے ساتھ بدمعاملگی کرنا بدزن ہونا چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنانا سپورٹ کرنے سے ہاتھ کھینچ لینا خود نہ کرنا دوسروں کو بھی کرنے سے منع کر دینا یہ اسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سخت دلازاری بھی ہوتی اور بددعائیں اپنے آپ دل سے نکلتی ہیں تو ہمیں بددعائیں سے پچھنا چاہئے ماں باپ کسی کے بوڑے ہوں گھر میں تڑپ رہے ہوں یا کہیں دوسرے ملک میں ہوں تنہا ہوں بیمار ہوں تڑپ رہے ہوں اور اولاد اپنی زندگی میں مست ہو مگن ہو تو دعائیں نکلیں گی یا بددعائیں نکلیں گی خود انسان سمجھے نا بددعائیں ہی نکلیں گی تو اگر بل فرض بددعائیں نہ بھی نکلے تو اللہ تو سب دیکھ رہا ہے نا جب دل دکھے گا آنکھ سے آنسو نکلیں گے تو کیا اللہ نہیں دیکھے گا تو ہماری زندگی میں رحمت آئے گی برکت آئے گی یا کیا آئے گا اس لیے ہم اپنی زندگی کو کے اندر ہماری جو پریورٹیز ہوتی ہیں عام طور پر ہماری پریورٹیز ہماری اولاد اور ہمارا مال ہوتا ہے جبکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہاری پریورٹی یہ نہیں ہونی چاہیے نہ اولاد ہونی چاہیے نہ مال ہونا چاہیے دیکھو اگر اولاد کی کوئی خواہش آپ نے نہ بھی پوری کی اولاد آپ کو بدعا نہیں دے سکتی اور اگر دیتی بھی ہے تو لگتی کہاں ہے وہ اولیٹا جو ہے نا ان کے خلاف ہی جائے گی لیکن اگر ماں باپ ناراض ہو گئے ماں باپ نے بدعا دی تھی پھر ہم کہاں جائیں گے اسی طریقے سے ہم دنیاوی اداروں کے اندر اتنی بھاری بھاری فیسے پی کرتے ہیں اتنی بھاری بھاری وہاں کے بجٹ پی کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اگر ہم نہ بھی کریں تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا ہم دنیاوی تعلیم نہ حاصل کریں نہ دلائیں اپنے بچوں کو کیا ہم گناہگار ہوں گے کیا کوئی فرض ہمارا چھوٹ رہا ہے کچھ میں نہیں ہوگا لیکن اگر دین موتل ہو گیا دینی اداروں کا نظام موتل ہو گیا کسی نے پریشانیوں سے تنگ ہو کر ادارے بند کرنا شروع کہ بھی مجھ سے نہیں ہوتا ہینڈل بھئی میں کیا کیا کروں ہم یہاں پر پڑھائیں یا اخراجات کی ٹینشن لیں یا تعمیرات کی ٹینشن لیں لوگ آگئی نہیں آرہے تو انہوں نے چھوٹ دیا انہوں نے بند کر دیا ادارے دین کا کام دین کی محنت صرف ہم نے دور قرآن میں سنا تھا کہ شیطان کیا کہتا تھا کہ شیطان کہتا تھا ان کو مدینہ والوں کو اور منافق کہتے تھے کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو آج بھی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں شیطان تو کہتا ہے کہ ان لوگوں کو سپورٹ نہ کرو ان لوگوں پر خرچ نہ کرو بلکہ کیا کرو اپنی دنیا میں نہ ہو تو ایسے کر کے جب دین کا کام رکے گا تو کیا ہم سارے گناہگار نہیں ہوں گے ہم سارے کے سارے گناہگار ہوں گے تو ہمیں دعائیں لینے والا بننا ہے بد دعائیں لینے والا نہیں بننا موسیل علیہ السلام کے اس عمل سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ والے جہاں بہت شفیق ہوتے ہیں وہاں جب یہ نراز ہوتے ہیں تو نراز بھی بہت سخت ہوتے عام چھوٹی چھوٹی باتوں پر نراز نہیں ہوتے لیکن جب نراز ہوتے ہیں تو بڑا شدید نراز ہوتے ہیں پھر ان کی دل سے جو بد دعائیں نکلتی ہیں وہ بد دعائیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں جس سے انسان کی دنیا اور آخرت سب برباد ہو جاتی ہے تو ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار لگا دیا پھر پیچھا کیا فیرون اور اس کے لشکر نے بغیوں وعدوہ سرکشی اور زیادتی کے طور پر یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لائے ہوں اس ذات پر جس پر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلمانوں میں سے ہوں آل آن جواب دیا گیا کیا اب وَقَدْ أَسَيْتَقَبْلُ جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا انسان کے پاس جو موقع ہے توبہ کا اپنی اصلاح کا وہ تب تک ہے جب تک کہ انسان کے اوپر حالت غرغرہ تاری نہیں ہو جاتی یعنی موت کا وقت نہیں آ جاتا یا اللہ کی طرف سے عذاب ظاہر نہیں ہو جاتا تب تک انسان کے پاس توبہ کا موقع بھی ہے اور ایمان کا بھی ٹائم بس اتنا ہی ہے اگر کوئی کافر موت کے دروازے پہ پہنچ کے ایمان لاتا ہے یا توبہ کرتا ہے کوئی مسلمان اپنے گناہوں سے تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اپنی توبہ کی فکر کرنے اور اپنی معاملات کی اصلاح کرنے والا بنائے ہمیں ہمیشہ ان لوگوں کی محبت عطا فرمائے کہ جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں حدیث شریف میں ہمیں ایسی دعائیں تلقین کی گئی ہیں کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں تم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ تم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالی تمہیں ان لوگوں کی دشمنی پہ نہ لگا دے ان لوگوں کے برسر پیکار ہونے والوں میں سے نہ لگا دے کہ جو بندہ ان سے برسر پیکار ہوتا ہے تو بلاخت نیست و نابوت وہی ہوتا ہے موسیقی موسیقی